السلام علیکم بھی بھگو و ونکم بیک بھر شانل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں لیولیو پر جو کہ ہے سیمسنگ کی کمپنی کے لیولیو اور پشلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک چائنا میڑ سیمسنگ لیولیو ریپلیکا کا ریویو دے چکے ہیں انبوکسنگ کے ساتھ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ہائی ریپلیکا میڑ بائی ویٹنم اور ایک ریپلیکا ہے سیمسنگ لیولیو کا جو کہ ہے میڑ بائی چائنہ دونوں میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے پرائس کا تو دیفنیلی ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن قوالیٹی اور میڈ اور اس کے علاوہ پرفورمنس کا کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جودی سے سبسکرائب کر لے تاکہ میری اگلی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز بھی آپ تک پہنچتے رہے اس کے لئے آپ نے ساتھ ہی بیل آئیکن پر پریس کر کے اور کو سیلیکٹ کر لینا ہے اب یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ سبسکرائب کر لیتے ہیں کہ سمسنگ لیول جو کے پیکنگ کے اوپر تو جو آپ کو ہائی ریپلیکا ملتا ہے میڈ بائی ویٹنم میں اس میں آپ کو تھوڑا ڈیفرنس ملے گا لیٹ سپوز آپ کو برینڈنگ بغیرہ سب کچھ سیب نظر آرہا ہوگا دونوں باکس اس کے اوپر لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے سمسنگ لیول جو جو کہ میڈ بائی چائنا ہے وہ بلکل پلین ہوگا فیڈڈڈ سمسنگ لیول جو لکھا ہوگا لیکن جو ریپلیکا ہائی ریپلیکا ہے میڈ بائی ویٹنم اس میں آپ کو کچھ ڈیفرنس ملے گا جیسے کہ سمسنگ لیول جو تو سیم ہوگا لیکن جیسے کہ آپ اس کو لائک اس طرح موو کریں گے تو یہ شیڈڈ ہوگا ملٹی کلر میں جیسے آپ کو کیمرہ میں بھی کچھ نہ کچھ ڈیفرنس دیکھنے کو مل رہا ہوگا لیکن ریل آئیف میں جب آپ بائی کرتے وقت یہاں پھر کمپیریزن کرتے وقت دیکھیں گے وہ کچھ زیادہ آپ کو افیکٹ نظر آئے گا یہاں پر ہم یہ میڈ بائی چائنا کا دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ بلکل پلین کلر میں ایک ہی کلر میں رہے گا اس میں کچھ بھی ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو کوئی ملٹی کلرز آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہے لیکن جیسے ہی ہم آپ کو ہائی رپلکا کی طرف لے کر جاتے ہیں تو یہ دیکھے گا یہ ہیں اس کے ملٹی کلرز جو کہ شائن کر رہے ہوں گے اور دونوں کی رائٹنگ میں بھی ڈیفرنس ہوگا یہ کچھ لائک آپ کو 3D فیکٹ کے ساتھ ملتا ہے اور یہ بلکل پلین ہے اس طرح سے ٹیچ کرنے سے بھی کچھ آپ کو ڈیفرنس نہیں ملے گا میڈ ان چائنا میں لیکن آپ کو میڈ بائی ویٹنم ہائی رپلکا میں یہ ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا فرطہ اگر بات کریں تو یہاں پر واقعی ساری چیزیں آرموست سیم ہیں لیکن اگر ہم جاتے ہیں یہاں پر سائٹس پر تو سائٹس میں بھی آپ کو دونوں چیزیں سیم نظر آتی ہیں لیکن دونوں کے باکسز میں فرق ہو سکتا ہے باکسز کے طرف نہ چاہیے گا بکوز اس میں ڈیفرنٹ کلرز آتے ہیں بہت سارے رپلکا بن چکے ہیں لیکن آپ نے پرنٹنگ کے طرف جانا ہے پرنٹنگ میں آپ کو فرق دیکھے گا یہاں پر یہ میڈ بائی چائنا ہے اور یہ ہے میڈ بائی ویٹنم اور اس میں وہی چیز آپ کو ملٹی کلرز شائن کرتے ہوئے اور یہ ایک 3D فیکٹ کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور یہ بلکل پلین نظر آئے گا چائنا والا اور اس کے علاوہ یہاں باکسز میں دونوں کی پرنٹنگ میں فرق آئے گا سب سے پہلے آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں یہ سٹکرنگ پر یہ میڈ ان چائنا ہے جیسے آپ کو یہاں پر یہ دیکھنے کو ملٹ رہا ہے یہ میڈ ان چائنا ہے اور یہ ہے میڈ ان ویٹنم یہاں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ سٹکرنگ کے اگر بات کریں تو سٹکرنگ بہت مہتر کرتی ہے یہ سیڈیال نمبر کے ساتھ آتی ہے کوئرس وغیرہ اس کو آپ اگر سکین کریں تو بھی یہ فیب سیٹ پر آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ مینوفیکچرر ڈیٹ کے ساتھ آتی ہے کس ڈیٹ کو کس ڈیئر کو اس کو مینوفیکچر کیا گیا مطلب یہ ساری جو ٹیکنیکل تھوڑا سی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ یہاں پر آپ کو میڈ ان ویٹنم والی ہائی ریپلکا میں نظر آئے گی لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹکرنگ مسنگ ہے آپ نے اسی طرح سے اس کو کمپیئر کر لینا ہے یہ وہ ایز ڈیٹ اسی طرح ہونی چاہیے اور سیریل نمبر کو بھی آپ ویب سیٹ پر چیک کر لیں اسی دوران لیتے وقت یہاں پھر کمپیئرز کرتے وقت فردہ آپ کو یہاں پر میں ایک اور بڑا ڈیفرنس دکھاؤں تو یہاں پر آپ کو یہ بسیکلی کچھ چیزوں کا ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ اب بات کر لیتے ہیں چائنا میڈ اور ویتنم میڈ ایک نارمل ریپلکا اور ایک ہائی ریپلکا کے ڈیفرنس میں تو یہاں پر آپ کو میڈ ان ویتنم میں ہائی کوپی ریپلکا میں آپ کو ملتا ہے ائر ٹیپ 3 سیٹ کے ساتھ جو کہ ربر کا ائر پیس کے آگے ائر ٹیپس ہوتے ہیں وہ آپ کو تین سیٹ ملیں گے مختلف قسم کی شیپس میں اور یہاں پر جو چائنا میڈ ہے یہاں پر واضح لکھا ہے کہ آپ کو صرف ایک ائر ٹیپ سیٹ ملنے والا ہے جیسے کہ ہم نے پچھلی انبوکسنگ میں دکھایا کہ چائنا میڈ میں ہمیں ایک ہی ائر ٹیپ یعنی کہ ربر کے جو ائر پیس تھے وہ ایک ہی ملے تھے لیکن یہاں پر آپ کو تین تین پروائیڈ ایک تو یہ بڑا ڈیفرنس ہو گیا دوسرا یہاں ہم نے اس کی بات کی آپ کو یہ سٹیکر نہیں ملتا سیریل نمبر والا منیوفیکچرڈ وغیرہ والا اور اس کے علاوہ بھی میں فردر یہاں پر اگر آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر بھی آپ کو ڈیفرنس ملے گا پرنٹنگ میں اس کا ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں اس میں آپ کو بسیکلی کیا ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے اس میں سب سے پہلے تو میڈ ان چائنا اور یہاں پر یہ مل جاتا ہے آپ کو میڈ ان ویتنم والا آل ریڈ فرنس تو یہ تو ہوگے ان کی پرنٹنگ کے ڈیفرنس اب بات کرتے ہیں اس کی ایکسیسریز اور کوالیٹی کے اوپر تو ابھی ہم دونوں کو ان بوکس کرتے ہیں ایک میرے پاس پرانا ہے جو کہ میں آلریڈی ایک ہائی ریپلیکا میڈ بائی ویتنم یوز کرتی رہی ہوں اس میں دھوڑا سا یہ ایشو ہے کہ یہ میرے سے ڈیمیش ہو گیا تھا پیس بکوز مجھے عادت ہے کہ میں نیک بینڈس وغیرہ یا کچھ بھی بلوٹوث وغیرہ لگا کے مطلب سونے تک کی عادت ہے کہ 24 آور رہتے ہیں میرے گلے میں تو یہ سب سے پہلے تو یہ چیزیں ہیں اب یہاں پر اس کو بھی کر لیتے ہیں ان بوکس اور اس میں کیا کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آلریڈ تو یہاں پر یہ اس کے ساتھ کیا کیا فرثر اوکی اوکی گائز تو یہاں پر یہ سارے سیکسریز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا منویل گائیڈ ہے جو کہ ایک پیپر فارم میں آتا ہے جسٹ ایک پیپر فارم ہے اور یہاں پر جو تھا وہ میرے سے میس ہو گیا لیکن اس میں آپ کو ایک پوری بکلٹ ملتی ہے اور بہت ہی ان فیکٹ 200 300 پیجز میں وہ ایک شورٹ سائز میں آپ کو بکلٹ مل جاتی ہے وہ ہوتی ہے یہاں پر اسی سائز میں وہ ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ فرثر اگر اس کی بات کر لیں تو یہ آپ کو مل جاتا ہے ہائی ریپلیکا میں ڈیٹا کیبل جو کہ نورمل ایک والٹی کی ہے بڑھ یہ آپ کو ایڈیشنلی مل جاتا ہے لیکن آپ کو چائنا میڈ میں ایک نورمل کوپی ایک نورمل ریپلیکا میں نہیں ملنے کو دکھی تھی ائر پیس ائر ٹپس مل رہے ہیں ایک سیٹ کے ساتھ تین سیٹ ہیں بیسیکلی دو سیٹ یہ ہیں اور تیسرا سیٹ یہ تھا یہ کچھ اس شیپ میں آتا ہے جو پورے ائر میں فکس ہو جاتا ہے اور آپ کا جو نیک بینڈ ہے یا ائر پیسیز ہیں وہ کانت سے نکلتے بھی نہیں ہیں ان فیکٹ آپ رن ووک کچھ بھی کریں جم کریں یا کچھ بھی اور ساتھ میں یہ دو پیس آپ کو دو سیٹ اس کے مل جاتے ہیں لیکن چائنا میڈ میں صرف یہ آپ کو ایک پیس ملتا ہے اور ایک آلریڈی ملتا ہے جو اس میں لگا ہوتا ہے مطلب ٹوٹل آپ ٹو کہہ سکتے ہیں تو پیکنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک سٹکر ہوتا ہے اور بڑی اچھی پروٹیکشن کے ساتھ آتا ہے کہ آپ کا لائک آپننگ پہ بھی یہ اس طرح سے نہیں آئیں گے سٹکر دیکھنے کو نہیں ملتا اور اگر ہم بینڈ کی بات کریں تو بینڈ یہ بلو کلر کا میں نے جوز کیا تھا یہ ڈیمیج ہو چکا ہے ایک چیز یہاں پر میں کلیئر کرتی چلو یہ واتر پروف بلکل نہیں ہوتے سویٹنگ پروف ہوتے ہیں سویٹ و آپ کے پسینے بغیرہ اس کو ایس سچ ان کو کوئی ایس سچ اتنا ایشو نہیں آتا لیکن جیسے ہی آپ پانی میں ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہ میرا ہائی ریپلی کا ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو میں نے واتر پروف سمجھ کر دیکھ سکتے ہیں آپ کیا حالت ہوگی ہے اس کی تو یہ بیسکلی نون سٹاپ سوٹے ٹائم بھی لگانے کا نتیجہ ہے اچھا دوستو یہاں پر اگر ہم بات کر لیں تو سب سے پہلے ہم اس کی جاتے ہیں پرنٹنگ کی طرف اور پرنٹنگ میں آپ کو کیا ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے اب یہاں پر آپ نے دونوں کو بڑے ہی گوڑ سے دیکھنا ہے یہاں پر آپ کو جو وائٹ ہے وہ ملتا ہے آپ کو وان ایٹی ایم ایچ کے بیٹری کپیسٹی کے ساتھ لیکن جو آپ کو مل رہا ہے ہائی ریپلی کا اس میں آپ کو بیسکلی ملنے والا ہے یہ یہ دیکھئے ٹو ہنڈرڈ ایم ایچ کی بیٹری کے ساتھ یہ آپ کو مل رہا ہے یہاں پر بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں نیشے ہے ڈیزائن بائی سیمسنگ اور میڈ ان ویتنم وغیرہ سب کچھ یہاں پر کلیرلی منشن ہے لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس پر ہے واضح ہے میڈ ان چائنا وان ایٹی ایم ایچ بیٹری ہے اس کی اور باقی ہورموسٹ سیم پرنٹنگ ہے دونوں کی اب یہاں پر ایک چیز کا اپنے ڈیفرنس نوٹ کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو دونوں میں بٹن ملنے والا ہے ایک چیز آپ نے نوائز کینسلیشن کرنا آپ دونوں کو کر لیتے ہیں ایک تو آپ کو لائٹ بلنکنگ کے لیے یہ مل گیا دونوں کی لائٹ بلنک کر رہی ہے اور دوسرا یہاں پر آپ دوسری سائٹ پر دیکھیں تو یہ ملتا ہے آپ کو نوائز کینسلیشن کے لیے ہائی ریپلیکا میں آپ کو نوائز کینسلیشن ملے گیا آپ ریکارڈنگ وغیرہ کرتے ہیں پیچھے کا جو بیک گرانڈ نوائز ہوتا ہے شور وغیرہ ہوتا ہے ٹریفک کا یا پھر فینس کا یا پھر الگ لگ چیزوں کا تو یہ جو ہائی ریپلیکا ہے یہ اس کو کنٹرول کرے گا جو میڈ ان ویتنم ہے لیکن جو چائنا میڈ ہے اس میں آپ کو نوائز کینسلیشن کا کوئی بھی اپشن نہیں ملتا تو یہ نوائز کو اتنا کنٹرول نہیں کرنے والا لیکن اگر دونوں کی ساؤنڈ کوالیٹی کی بات کی جائے تو دونوں کی ساؤنڈ کوالیٹی بہت اچھی ہے اس نے چائنا میڈ نے ایک نارمل ریپلیکا ہائی ٹکر کی کمپیٹیشن دیا ہے اس ریپلیکا کو تو یہ تھا دونوں کا ڈیفرنس باقی بٹنس وجہ رہا آرموسٹ دونوں میں آپ کو سیم دکھنے کو ملتے ہیں اس کے زیادے 3D ایفیکٹ میں ہیں جو ہائی ریپلیکا ہے اور چائنا میڈ میں تھوڑا ساکٹر اور اسی ہرکی سوی بیلڈ کوالیٹی لوکل آپ کو دکھے گی یہ تھا دونوں میں ڈیفرنس پرفارمنس وائز ایسا دونوں میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے ہاں مگنیٹک کی اگر بات کر رہے ہیں تو چائنا میڈ میں تھوڑی سی مگنیٹک پاور اس کی لو ہے لیکن اگر آپ ہائی ریپلیکا میں کر رہے ہیں تو اس کی مگنیٹک پاور تھوڑی زیادہ اچھی ہے یہ تو دونوں کا ڈیفرنس تو ان ڈیفرنس کو آپ دیکھ کے بائی کر سکتے ہیں جب بھی آپ بائی کرنا چاہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے this is your host نور اللہ حافظ